ساتھ رسول صاحب خوش آمدید صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی نیا نیب وجہ بنی اس ایکویٹل کی یا نئے پروسیکویٹر وجہ بنی یا پھر کچھ اور ہے کیا ایسا نکتہ ہے جو تشنا رہ گیا تھا دیکھئے سب سے پہلے تو جانی صاحب آج جمہوریت کی اور قانون کی جو جیت ہوئی ہے اس کو نہ صرف کہ ہم میڈیا پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مون لیگ کے اندر سیلیبریشن چل رہی ہیں بلکہ نیب کے دفاتر کے اندر بھی ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاری ہے اچھا یہ خبر دے رہے ہیں آپ مجھے جی جی میرے علمیں نہیں تھی یہ خبر یعنی آپ وکیل سے مخبر بھی بن گئے ہیں ساری بات ہے صافی بھی تجزیہ کار بھی تو ہیں اور اوپر سے آج کا استعمال بات ہوتے ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ سفر ہے سر کیونکہ وکلا حضرات نیب کے اندر بھی کام کرتے ہیں یہ بات سر یہ بات جس کام کے لیے آفتاب سلطان صاحب کو لگایا گیا تھا شفافیت کے ساتھ تھا پاکستان کے اندر اکاملیٹی کے پروس آپ نے بھی کوئی لڈو چکھا یا محروم رہ گئے آپ نہیں میں آفتاب سلطان صاحب کو بھیجوانا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے اس فیصلے پر سر مجھے اس فیصلے سے بلکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو سرار رہا ہوں اس فیصلے کو صرف جو تنقید کرنا چاہتے ہیں میں تو اس میں مٹھائی کھانے والوں مصر شامل ہونا چاہتا ہوں شامی صاحب لیکن جو تنقید کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ناب کے چیئرمن کو آپ نے خود لگایا اور ناب کے چیئرمن کو آپ نے ایک پرٹیکلر پروسس کے تھوہ لگایا ایک پرٹیکلر کام کے لیے لگایا اب تک حکومت نے صرف کام یہ کیا ہے کہ کچھ ناب کے قانون کے اندر ترامیم کی ہیں جو اس کیس پہ نہیں اپلائے ہوتی جب اس کیس پہ اپلائے نہیں ہوتی تو جو نکتے آمیر رپورٹ کر رہے ہیں کہ کوٹ کیا پوچھ رہا ہے اس کی اوپر بات کرنا کہ ناب کے چیئرمن کو بھی تو اسی لیے لگایا کہ تھوڑا سا احتساب کا عمل مزید شفافیت کے ساتھ آگے چلے تو جب آپ ناب کا چیئرمن خود لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ شامی صاحب ایسے ہی ہے نہیں وہ ناب کا چیئرمن تو خود ہی لگایا جائے گا ساتھ صاحب ایک بات بتائیں مجھے نہیں نہیں آپ ناب کے چیئرمن پہ گفتگو کر رہے ہیں معاملہ عدالت کا ہے عدالت کے جج وحی تھے عدالت وحی تھی وکیل وحی تھے پروسیکیٹر بھی وحی پروسیکیٹر وحی تھے اور سوالات بھی وحی تھے جو عدالت مسلطل پوچھ رہی تھی اور جوابات بھی وحی تھے جن کا یعنی جو مسلطل دیے جانے تھے کہ نئی سر ایسے نہیں ہے ہمیں اس کو درس طریقے سے بتانا چاہیے ناب جن سوالات کا جواب ٹرائل کورٹ میں دے رہی تھی اپنی طرف سے وہ سوال کے جواب درست عدالت مانے غلط عدالت مانے عدالت کی سواب دید ہے جن سوالات کا جواب ناب ٹرائل کورٹ میں دے رہی تھی انہی سوالات کا جواب اب ناب نہیں دے رہی ناب سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں ناب نے شواہد سپریم کورٹ کے اندر پیش کیے مختلف موقعوں کے اندر آپ یہ بتائیں کون سے شواہد ٹرائل کورٹ میں پیش کیے گئے ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے میں قطع کلامی آپ سے بھی اور سادسہ باپ سے بھی چاہوں گا آپ نے یہ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا تھا کہ اس کی وضاحت ہو جائے ناظرین کو بھی سمجھ آئے کیونکہ آمر کور کریں اس کیس کو اور آپ نکتہ اٹھا رہے ہیں ابھی آمر نے بتایا کہ جو چیز ایک ناب آج سماعت کا دوران پیش کرتی رہی ایک ہی شہہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی آمر کیا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے علاوہ بھی کچھ پیش کرتی رہی ہے ناب پہلے یا آج یا کچھ ایسا پہلے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوا جو آج نہیں ہوا سن تو لیجئے نا سر ان کا جواب تو سنیں پھر آپ جی آمر جی جامی صاحب میں میں ڈے ون سے اس کیس کو کور کر رہا ہوں جب سے سپریم کورٹ میں یہ پینا ماہ والا کیس آیا اس کے بعد معاملہ جی آئی ٹی میں گیا یہ تمام تر پروسیڈنگز میں صرف ایک ہی بات اسٹیبلش ہوتی تھی جو ناب کرتا تھا یا جی آئی ٹی اس وقت کرتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ جو دفاع ہے شریف خاندان کا کہ ہم نے گلف سٹیل ملز کو بیچ کر یہ اپارٹمنٹس خریدے وہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ جب گلف سٹیل ملز انیس سو اسی میں بیچی گئی تھی تو اس وقت لائیبیلٹیز بہت زیادہ تھی تو وہ رقم یہاں پر نہیں جا سکتی اور وہ قتلیوں کے ساتھ انویسٹ نہیں ہوئی اور وہ جو ٹرسٹ لیٹ کے ذریعے بعد بعد میں آئی کہ سیٹلمنٹ ہوئی وہ بات درست نہیں تھی